بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب جس کو یو سی پی کہا جاتا ہے لاہور کی ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے باہر ایک احتجاج ہوا سٹوڈنٹس کا آن لائن ایکزیمنیشنز کے حوالے سے سٹوڈنٹ کا مطالبہ تھا کہ ہمیں آن لائن آپ لوگوں نے پڑھایا ہے تو ہمارے ایکزیمنیشنز جو ہے ہمارے پیپرز جو ہے وہ آن لائن کنڈکٹ کیے جائے بہت ساری یونیورسٹیز نوٹفیکیشن ایشو کر چکی ہے یو ایم ٹی جو اس کا احتجاج میں نے کور کیا بعد میں بتاتا ہوں انہوں نے بھی نوٹفیکیشن ایشو کر دیا اس کے علاوہ لمز نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آن لائن پیپرز لیں گے پنجاب یونیورسٹی نے کہہ دیا ہے لیکن کچھ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے وہ یہ مطالبہ نہیں ماند رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آن لائن پڑھایا گیا تو آن لائن میں سمجھ کم آتا ہے کیونکہ بعض لوگات آپ گھر پر آویلیبل نہیں ہوتے اب ہمارے گھر بھی اس طرح کے لیے کہ ہمارے سیپرٹ رومز ہوتے ہیں بہت سی فیملیز ایسی جو ایوریج کلاس ہوتی ہے بلوڈ ایوریج ہوتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہوتے تو ان کے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست کرنا ان کے لیے ایسی لگانا وہاں پر کپیوٹر سسٹم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا پاکستان کے اندر تو بچوں کو پڑھنے میں مشکلات آئی جب ان کو آن لائن پڑھایا گیا تھا اور اب یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے فیزیکل پیپرز دینے یعنی کہ وہ کلاسز میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو پیپرز دیں لیکن سٹوڈنٹس اس بات پر راضی نہیں ہو رہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ایک تو آن لائن آپ جس طرح پڑھا سکتے اور فیزیکل جس طرح پڑھا سکتے اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے باقی پاکستان کے اندر انٹرنٹ کی کیا سیچویشن ہے لائٹ چلی گئی ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے نہیں ہے آپ کے پاس ویب کیم ہے نہیں ہے بہت اور انٹرنٹ ہے یا نہیں ہے اور انٹرنٹ کی کس طرح کی سیچویشن ہے پاکستان میں وہ لاہور میں وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہے جو آپ کے پیپرز یونیورسٹی کا اندر کنڈکٹ کر رہی ہے ان لوگوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ انہوں نے فائنل کی ویٹیج سکسٹی پرسنٹ کر دی جو عام طور پر فورٹی یا ففٹی پرسنٹ ہوتی ہے جس سے صاف صاف یہ پتا لگتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہے بچوں کو فیل کرنا چاہتے ہیں بچے جب فیل ہوں گے ایک سبجیکٹ میں یا دو میں یا تین میں تو آبیسلی ان کو وہ سبجیکٹ دوبارہ سے کلیئر کرنے ہوں گے اگرے سیبیسٹر میں یا ایڈ ڈا اینڈ آف دی ڈگری ڈگری ملنے سے پہلے بہت کلیئر کرنے ہوں گے اور کلیئر کرنے کے لیے ان کو دوبارہ سے فیصے برنی پڑیں گی اور یہ یونیورسٹیز جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی فیصے ساٹھ ہزار سے شروع ہوتی ہے ایک تھکڑ سبجیکٹ اگر آپ کا ہو اور ایک لاکھ پچاس ہزار یعنی ڈیڑھ لاکھ تک یہ قیمتی ہے جاتی ہے جس سے پتا لگتا ہے کہ یہ جو پرائیوٹ مافیا ہے یہ بس چھورا جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اور اس چھورے کو انہوں نے چلانا ہے اس آن لین اگزیمز کے اندر اس فیلیکل اگزیمز کے اندر اب اس میں احتجاج ہوا یو سی پی کے باہر اس سے پہلے یو ایم ٹی کے باہر یو ایم ٹی کے احتجاج پہ پہلے میں بات کرتا ہوں پر امن احتجاج رہاں میں وہاں پر دس گھنٹے وہاں پر ان کے ساتھ کھڑا رہا بلکہ بارہ گھنٹے کیونکہ صبح دس بجے احتجاج شروع ہوا اور رات دس ساڑھے دس بجے کے درمیان میں ان کا نوٹفکیشن مل گیا تھا چار پام بجے تک وہاں پر کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی تشدد کا نہ پولیس کی طرف سے ناٹری چارچ کیا گیا نہ سٹوڈنٹ کی طرف سے کسی کی سمجھ کی کوئی وائلیشن کی گئی بیچ میں ایک آج بار وائلیشن ہوئی لیکن اس کو پولیس نے بھی اگنور کر دیا اور اس کا انتظامیہ نے بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا لیکن بعد میں جو ان کے لیڈر ہے دوبیر صدیقی اور ایک لڑکی تھی غالباً وہاں پر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا جھڑپ ہوئے جس میں وہ دونوں بے ہوش ہو گئے اور ان کو ہسپتال جانا پڑا بل آخر رات ساڑھے دس بجے یو ایم ٹی انتظامیہ جو ہے انہوں نے نوٹفکیشن ایشو کر دیا کہ آپ کے پیپرز آن لائن ہی کنڈکٹ کیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی آس سینٹر پنجاب یعنی کہ یو سی پی کے باہر جو احتجاج ہوا اس احتجاج میں ایک ہلاکت کی خبر آئی جو کہ جھوٹی خبر تھی بول لیوز کی جانب سے چلائی گئی صرف ریٹنگ کے لیے چلائے گی وہ خبر جھوٹ تھی غلط تھی کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا اور تقریباً صبح ساڑھے دس یا گیارہ بجے کے درمیان وہاں پہنچا وہ رات کو ساڑھے ساتھ آٹھ بجے میں وہاں سے واپس آیا تو اس دوران کسی قسم کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی البتہ جھڑپے ہو رہی تھی جھڑپے کیسے شروع ہوئی ساڑھے بارہ ایک بجے تک احتجاج سٹوڈنٹس کا پر آمن رہا اس کے بعد سٹوڈنٹس نے گیٹ نمبر ٹو سے اندر جانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر جو یونیورسٹی کی اپنی انتظامیہ اور اپنی سیکیورٹی ہے ان کی جانب سے بچوں پر تشدد کیا گیا بے رحمانہ قسم کا تشدد تھا کھل کے ڈنڈا چلایا گیا کھل کے لاتی چارج کیا گیا اور پولیس نے وہاں پر کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے آبیسلی میامر صاحب کی یونیورسٹی ہے تو ان کے حکم پر ہی یہ سب کچھ ہوا بہت برے طریقے سے سٹوڈنٹس کو وہاں پر پیٹا گیا بہت ساری فٹیجز ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی ایک تو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر سے احتجاج شروع ہو گیا احتجاج شروع ہوتے ہوتے جو جہاں پر آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی کیونکہ میں خود ہی یو سی پی کا پڑا ہوں تو وہاں پر سٹوڈنٹس نے دعویٰ بول دیا اور وہاں پر ایک اے سی تھا اس کو نقصان پہنچایا سامنے شیشے وغیرہ تھے فرنڈ پہ وہ اور گیٹ کو بھی مارتے رہے کچھ لوگ بوتلے ڈنڈے وغیرہ بھی اندر پھینکتے رہے لیکن پولیس نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی لاتھی چارج نہیں کیا اس کے بعد ایک وقت آیا میں نے خود ویڈیو بنائی لائیو میں کر رہا تھا ویڈیو کہ اسی دوران ایک لڑکا میری طرف آیا سٹوڈنٹ تھا احتجاج کر رہا تھا کہ اوہ بھائی کیمرہ نیچے کر نہیں تو ہم تیرا کیمرہ توڑ دیں گے میں نے کہا کیوں کیمرہ نیچے کروں کہتا ہم نے توڑ پوڑ کرنی ہے یعنی کہ توڑ پوڑ کا ان کا ارادہ تھا پھر اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے گیٹ نمبر تری پہ اعلان ہوتا ہے اور سارے گیٹ نمبر تری کے طرف موف کرتے ہیں گیٹ نمبر تری پہ سٹوڈنٹس کی جانب سے بقاعدہ دھوا بولا گیا وہاں پر حملہ کیا گیا وہاں پر آگ لگائی گئی جس کے ثبوت موجود ہے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر سات سے آٹھ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ انہوں نے وہاں پر آگ لگائی اچھی خاصی اور یونیورسٹی کے اندر گھسنے کی کوشش کی اگر یونیورسٹی میں خدا نہ خاصتہ گھس جاتے کیونکہ یہ وہ ہزار سے پندرہ سو کے قریب سٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے وہاں پر آبیسٹی توڑ پوڑ کرنی تھی اور ان کا نیا کیمپس منہ تھا تو کافی نقصان ہو جانا تھا خیر آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو وہاں پر پولیس نے تھوڑا سا بچوں کو ڈرائیا اور بچے پیچھے ہو گئے شوکت خانم چوک کی طرف یعنی یہ جو شوکت خانم ہاسپیٹل ہے اس طرف بچے دوڑ پڑے اور اس کے بعد ایس پی حفیظ بگٹی جو کہ صدر ڈیویجن کے ایس پی ہے ان کے ایریے میں ہی یہ یونیورسٹی آتی ہے تھانہ نواب ٹائم لگتا ہے یہاں پر تو وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنی ڈی ایس پی اور ایس ای چوز کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد بقاعدہ بچوں کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے اس میں بچوں کو لاتی مار کر اول بگھانے کی کوشش کی گئی جن بچوں نے مضاحمت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا ہم نے احتجاج اپنا جاری رکھنا ہے پھر ان کو پولیس نے گریفتار کیا اول تو بائیس لوگ میرے خیال سے ایک وین میں ڈالے گئے گریفتار کیا گیا ان کو اور اس کے بعد برے خیال سے تقریباً تین چار لوگ اور بھی وہاں پہ گریفتار ہوئے ٹوٹل چھبیس یا ستائیس لڑکوں کو وہاں سے گریفتار کیا گیا کچھ لڑکوں کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنزاب سے تھا اور کچھ دیگر یونیورسٹی سے تھی اب یہ ٹوٹل واقعہ تھا جو میں نے وہاں پر آفزرف کیا اور میں نے حقیقت میں آپ کے ساتھ ریپورٹنگ کیا میں نے کوئی اس طرح کی یہ کہ میں گورنمنٹ کو بچا رہا ہوں یا پولیس کو بچا رہا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ میں اس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر پولیس نے یہاں پر لاتھی چارج کیا تو یو ایم ٹی کے وقت پولیس نے لاتھی چارج کیوں نہیں کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر می آمیر صاحب تھے دنیا گروپ تھا لاہور نیوز تھا پریشر تھا میڈیا تھا پیسہ تھا سیاستی سب کچھ تھا تو اس وجہ سے پولیس پر پیشر آیا پولیس کو یہ حرکت کرنی پڑی یو ایم ٹی کے کیس میں اور جو لمس کا کیس تھا اس کے علاوہ دیگر جتنے احتجاج لاہور میں ہوئے نمل کے پاس پریس کلپ کے پاس وہاں پر اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی جا سکی اور انیورسٹی اور سینٹر پجاب برملہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے فیزیکل پیپرز لیں گے آج میں گیا وہاں انیورسٹی آج بھی وہاں پر پولیس ٹیپلائٹ تھی لیکن احتجاج نہیں ہو رہا تھا آج یواز کے باہر احتجاج ہو رہا ہے لیکن میں وہاں پر پہنچ نہیں سکا کسی وجہ سے تو اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں اس حوالے سے کہ کل یونیورسٹی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت کیا ہے تو آئی تنگ آپ سب لوگوں کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ یہ گرفتاریاں کیوں ہوئی یہ جھڑپ کیوں ہوئی البتہ آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ سٹوڈنٹس کا مطالبہ 100% جائز ہے اگر پنجاب یونیورسٹی لمز اور یو ایم ٹی آن لائن ایکزیمز کنڈکٹ کر رہی ہے تو کیوں یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کنڈکٹ نہیں کر رہا کیونکہ آپ کیا دوسروں سے مختلف ہے اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کو آپ اس طرح سے فیل کر کے دوبارہ پیسے آپ نے کمانے ہیں اتنی بڑی بڑی جنورسٹیز آپ نے بنا لی ہے اور بھی آپ بنا لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت ڈالیں خدا رہا بچوں کے جو پیپرز ہیں وہ آن لائن لے لیں کیونکہ ان کو آپ نے پڑھایا ہی آن لائن ہے وہ فیزیکلی اپیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یا پھر آپ بچوں کو ٹائم دے دیں ان کو کہیں کہ ہم آپ دو سے تین مہینے آپ کو پڑھائیں گے لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنے ٹیچرز کی لیکچرز کی ان کی سیلویز وغیرہ بھی دینی ہے تو بچوں کا یہ جو حق ہے اگر آپ ان کو ابھی دے دیتے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کر تیاری کر لے اور وہ آپ کو آن لائن ایگزائمز دے دے کیونکہ کرونا کی جو سچویشن ہے وہ تو ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہی گجرہ والا میں اس دن پندرہ سکولز کو بند کیا گیا کراچی میں کیسز ہو رہے لاہور میں کئی نیک پر کیسز ہو رہے تو یہ معاملہ تو ابھی پھر حال چل رہا ہے کیونکہ نہ کوئی ویکسین بنی اگر ویکسین بنی بھی ہے تو وہ کامیاب نہیں یہ اگر کامیاب ہو بھی گئی ہے یا ناکام ہوئی ہے تو پاکستان ابھی تک ویکسین پہنچی نہیں جو کہ معاش میں آئی گی تو بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے میں پڑے لڑائی جگڑے ہوتے رہے انیورسٹی کے سٹوڈنٹس آ کر احتجاج کرتے رہے سڑکوں پر پھر آپ ان کو گریفتار کر کے اندر جیلوں میں ڈالے تو آپ ان کے آن لین ایگزیمنیشن کا جو نوٹفیکشن ہے وہ ایشو کر دے ابھی تک آپ کو جو کچھ میرے معلومات دی یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر آپزرف کیا اگر آپ اس سے متفق ہے تو ابھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو ضرور اپنا اختلاف ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد